موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دسیون پور دو کی سبق نمبر چار دے زمان سر آشاد کا انصاف احمل فادی زمان سر لیاقت و قابلت یعنی قابل ہوشیار جمع پنجی جمع کی ہوئی رقم جوہری جوہر فروش چار چار شہرت آوٹ یعنی آل پردہ خلیفہ حرون رشید کی زمانی کی بات ہے خلیفہ حرون رشید دے زمانی خبرہ دا مغداد میں ایک شخص رہتا دا مغداد کی اس رڑے اسی دو جس کا نام حسن دا داغنم حسنو اس نے محنت اور کفایت سے زندگی بسر کر کے ایک ہزار اشرفے جمع کر لی دیں اگر محنت کفایت یعنی میان روی ضرورت کے مطابق خارج کرنا دا ضرورت مطابق خارج کرنا محنت روی خبرہ کر لی وا جوہر نیتی رون ایک ہزار اشرفے جمع کر لی اتفاق سے اسے ایک کام کے سلسلے مغداد سے باہر جانا پڑ گیا اتفاق صدا دیوکار پر سلسلے کے اگر بغداد نہ باہر تا اگر لطلل پکارو وہ اپنی جمع پنجی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا تھا نوہا خبر جمع کرشوی روپے دزانس رنشو بڑے اس لئے اس نے بازار سے ایک مشکیزہ لیا پا دیو جاگر دا بازار نہ یا مشکیزہ اگر اس دا مشکیزہ پانی کی مشک جنورو کی گال کا بنے ہوا تیرہ دا زنورو دا سر میں نے جوڑ کرشوی یا تیلے دا بخوانی داور یا تیلے اس پاقی کی بخلکوں براوڑی اس میں اشرفیر ڈالی پاقی کی دا اشرفیر وچھولے اور پیر مشکیزے کو شاد سے پر اس کا مو مضبوطی سے بن کر دیا اس مشکیزے کو لے کر شرف الدین جوہری کے پاس گیا اس دا مشکیزہ شرف الدین جوہری لے وڑا جوہری جوہر فروش یا ہنرمن یا ہنرمن سرے اور اسرے کے خوادہ شرف الدین بغداد کا مشہور جوہری تھا شرف الدین بغداد یا مشہور جواہر فروش و ہنرمن دو اور حسن کے پڑوسی میں رکھتا تھا اور حسن بگاون کیوں سے تھا حسن نے مشکیزہ شرف الدین کی حوالے کر کے کہا حسن مشکیزہ شرف الدین تا حوالہ کڑا ہوئی بھائی رو را مجھے ایک ضروری کام سے باہر جانا پڑ گیا ہے جزو پہ ضروری کار باندی بہار تزمہ تم یہ شاد کا مشکیزہ اپنے پاس بطوری اماندھ رکھ لو نوتو دا شاد دا مشکیزہ نقبل زنسر دا اماندھ پتور باندھ کی دا میں واپس آؤں گا تو لے لوں گا جو واپس راشم و نواب اخلمہ شرف الدینی مشکیزہ اپنے پاس رکھ لیا شرف الدین مشکیزہ دا جانسر رکھیں خوندہ اور حسن مطمئن ہو کر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اور حسن مطمئن چوب سفر باندھ روان چوب حسن کو سفر بڑھ گئی ہوئے نو دس ماہ ہوئے تھی حسن سفر لو باندھی نحلس میں ششوئے ہوئے کہ ایک رات اتفاق سے شرف الدین کو شاد کی ضرورت پڑی نیوش با اتفاقا شرف الدین تا گبین ضرورت رہے اس نے سوچا کہ کیوں نہ حسن کے مشکیز سے توڑا سا شرات لیا جائے چو ولی نو دا حسن دا مشکیزی نا لکشن دکی گبین واغست دیشی اس نے مشکیزی کھا مو کولا اگا دا مشکیزی مخلوق کولا اکڑا اور پیالے میں شاد انڈینے لگا اور پیالے کی شاد واراول انڈینے ایک برتن سے دوسرے برتن میں ڈالا دی یاو لوخینے چھو کلب بل لوخ دا چھوالے کی دی انڈینے لگی تو شاد کے ساتھ ایک شرپی پیالے میں آگیری نو دا گبین سرا یاو اشراپی بڑی پیالے کی رتا ہوشو اشراپی دیکھ کر شرپ الدین کے آنگیں خوشی سے چمکوٹیں اشراپی ولی دا شرپ الدین نو دیر جیت خوشحالشو وہ سمجھ گیا نوہ پوشو کہ حسن نے اس مشکیزے میں اشراپی چوبا رکے چو حسن پر دی مشکیزے کے اشراپی بڑی کری ری اس وقت تو اس نے اشراپی کو دوبارہ مشکیزے میں ڈال کر مشکیزے کا مو بند کر دیا بداغا وقتی خوش اشراپی دوبارہ مشکیزے توا چولا او مشکیزے کلائی بند کرنا لیکن دو تین روز بعد اس نے آدھی رات کے وقت اس مشکیزے سے شاد اور اشراپی الگ الگ برطنوں میں نکالی لیکن دو دری روزی روز تو اگا پا نیمش پیالے پا وقت کی مشکیزے نا شاد اور اشراپی اگا جودا جودا لوخو کی رویسو پھر اس خیال سے کہ کوئی اشراپی مشکیزے کے اندر چپکی نہ رہ گئی ہو بیا بدی خیال سرا چھو اشراپی مشکیزے کے دن چردہ کلائی بھی پا دی شوئی چپکی یعنی چسپا ہونا اس نے مشکیزے کو اندر سے خود ساپ کر لیا نواغا مشکیزہ دن نینا سفا کلا اس نے اشراپیوں کے ساتھ شاد پر بھی خوب ہاتھ ساپ کیا کیونکہ وہ بڑا امدہ شاد تھا ناغاد اشراپیوں سرا سرا گبین ہم روز تو زکچی اس کے بجائے اس نے بازار سے تازہ اور سستہ سا شاد لے کر مشکیزے کو لبالب برا دی بزیب اندی اغاد بازار نتازہ اور ارزان گبین راول اور مشکیزہی دخلی پوریڈا کھڑا لبالب برنا یعنی مو تک برنا اور اس کا مو پیلے کی طرح بند کر کے مکان کے کونے میں رک دیا اور دا غیر خلائی دمک کشنی پند کھڑا اور دا گور پہ یا گھٹکے کی خوضہ کہ جب حسن آئے گا چکلہ حسن راشی تو مشکیزہ اس کے حوالے کروں گا لہو مشکیزہ باغتہ ہوئے لکھا حسن ایک سال بعد واپس آیا حسنیوں کا لست راغی آدھے اس نے شرف الدین کے گھر کا روخ کیا نوراتلو سے راغ شرف الدین کور تلار اور اپنی امانت تو آپس طلب کیا پھر امانتی واپس کو شرف الدین نے گھر کے کونے میں پڑا ہوا مشکیزہ اٹھا کر اس کے حوالے کر دیا شرف الدین دو کور پہ گھٹ کی پراتا مشکیزہ روچہ تکڑا اور غلے ورکڑا حسن نے اگر جا کر مشکیزہ کولا حسن کو تلار مشکیزہ کولا اکڑا تو اس میں صرف شاد ہی شاد تھا نور پاگی کسریب گبینو اشرفیا غائب تھی اشرفیب کی نوی او بڑا سٹ پٹھا ہے سٹ پٹھانا حواس باغتہ ہونا یا حیران ہونا اگر دیر زیاد تو گڑ وٹ چھو یعنی حیران چھو باغا باغا شرف الدین کے گھر آیا پمنڈا منڈا شرف الدین کور ترہ گھر بولا ہوئی میرے مشکیزے میں ایک ہزار اشرفے بھی تھی وہ کہا گئی زماب مشکیزہ کی ہزار اشرفے ہوں میان چر تلارے شرف الدین حیرت سے کہا شرف الدین بہرہ انتیاس رہوی اشرفیا اشرفے تمہارے مشکیزے میں سب مشکیزہ کی کیوں مزا کرتے ہو بھائی ولی گپ لگئی رورا تم نے تو کہا تھا تا خویلیو کہ اس میں شاد ہیں چھو بدی کی گھبین دی کہا تو تا مگر اس میں اشرفے بھی تھی حسن بولا نوازوں نے ہوئی چھو ما خویلیو لیکن بدی کی اشرفے ہوں بھی شرف الدین نے کہا شرف الدین ہوئی تم نے جس حالت میں مشکیزہ میرے حوالے کیا تھا تاج پکم حالت کے مشکیزہ ما تھا حوالے کر رہا میں نے اسی حالت میں تمہیں لوٹا دیا نوپاک حالت کے ماتا تھا تھا وہا بس کا اور تم ہو کہ میرا شکریہ آدھا کرنے کے مجائے کیا زمانہ آگیا ہے ایک تو امانت کو سال پر سنبھال کے رکھو یو ہمیں امانت دول کالی سنبھال اوپر سے چور کہلاؤ اول طرف تا تمہتا ڈاکو چور وائ بھائی میں تمہیں چور تو نہیں کہتا رو رضا ہوتا تو چور غال نوے ما حسن بولا حسنوی تو اور کیا کہتے ہیں ننور سوائی شرف الدین خصے سے بولا شرف الدین بخصے سے روی حسن نے بہت کوشش کیا حسن ڈیر کوشش کو یہ کسی طرح شرف الدین سے اتمنان کے ساتھ بات کر کے اسے قائل کر لیں جب اسے ترخیصر شرف الدین اتمنان سے خبروں کڑے شئی او دے تیار کڑے شئی مگر وہ تو بات سننے کو تیار ہی نتا لیکن خبری اولیدو تا تیار نو پھر اس میں قصور حسن کا بھی تھا پھر ایک قصور دا حسن ہمو اوشات کا مشکیزہ اماد رکھ کر گیا تھا اغا دا گبینو مشکیزہ اماد رکھ کر دیو ابو شرف الدین پر ان اشرفیوں کا داوی کیسی کر سکتا تا نو اس اغا پا شرف الدین باندی دا دی اشرفو داوی سنگ کولی شوا جو اس نے اس مشکیزے میں چوپارک کی تی چه اغا پا دی مشکیزہ کی پتی اخوا دیو مگر یہ نقصان ایسا نتا لیکن دا نقصان دا سنو که حسن خاموشی سے برداشت کر جاتا چه اغا پا خاموشی سے برداشت کرده یہ ہزار اشرفو اس کی عمر بڑھ کی جمع پونجی تھی دا ہزار اشرفو دا غلطول عمر جمع کڑی شوی روپے بھی اس نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی اغا پولیس کی رپورٹ چھتیا درج کو عدالت میں آرزی لی عدالت کی درخواست ورکا مگر بات نہ بنی لیکن خبروں نے شوا آخر کسی ترقی سے وہ خلیفہ حارون رشید کی خدمت میں بہن جا آخر اغا پسترقہ بہنی خلیفہ حارون رشید خدمت تورا سیدھا حسنی خلیفہ کے سامنے اپنی مصیبت کی داستان بیان کی حسن خلیفہ مخی تاقبل مصیبت داستان قصہ بیان کر تو خلیفہ کو اس بات کا یقین تو فوراں ہو گیا تو خلیفہ تا دے خبر یقین فوراں شو کہ حسن جو کچھ بیان کرتا ہے جو حسن سے بیانی صحیح ہے اگر ٹکتی مگر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں سوچ رہا تھا لیکن دیم مسئلے صحل چرے داگی سوچنے کو سوچنا یعنی سوچنا قانونی دور پر صورت یہ تھی قانونی صورت توربانی صورت یعنی شکل داو کہ حسن نے شاد کا مشکیزہ شرب الدین کی حباس امانت رکھوا ہے کہ حسن دگر بینو مشکیزہ دا شرب الدین سر امانت اخوا دیوا اور ایک سال بعد شرب الدین نے یہ مشکیزہ حسن کو وپس کر دیا اس لحاظ سے شرب الدین پر کوئی الزام نہیں آتا دا بدے لحاظ در شرب الدین منسی الزام نراتا کیونکہ حسن نے امانت رکھوا تی واقع تا صرف شاد کا ذکر کیا تا ذکر چھ حسن امانت اخوا دو پا وقت کی صرف تا شاد ذکر کر دیا دا گبین اشرفیو کا نہیں دا اشرفو ذکرینو کریں اب اگر وہ اشرفیو کا دا و دا دا ویدار اے نوز کا چرتا دے دا اشرفو دا ویدار دے تو قانون اس کی کوئی مدد نہیں کرسکتا نو قانون دا دوسر مدد نہیں شکاولی یہ بات ثابت کرنا پڑا دو شوار تا دا خبر ثابت تا والدین را گرانو دو شوار مشکل که شرب الدین نے اس مشکیزے کو کولا بیتا یا نہیں چی شرب الدین دا مشکیزا کولا کریوا او کنوا یہ ایک ایسا پی جیدہ او دلچسپ مقدمہ تھا دا یعودہ سے گرانا او دلچسپ و فیصلہ ہوا سارے بغداد کی محفلے میں اس کا چرچہ ہونے لگا دھولی بغداد و محفلونو یعنی مجلسونو کی دری چرچہ یعنی شورا چوروشو جاہا جاو چرت چیزی یہی ذکر ہوتا نو دا ذکر بگیدو کہ دیکھئے خلیفہ حارون رشید حسن اور شرب الدین کے مقدمے کا کیا فیصلہ کرتا ہے چیزی خلیفہ حارون رشید حسن اور شرب الدین دا مقدمی سے فیصلہ گئی ایک رات خلیفہ اپنی وزیر کے ہمراہ بیس بدل کر بغداد کی گلیوں میں پر راہ تھا یوش پا خلیفہ دا خپلد وزیر ہمراہ یعنی کے ساتھ دا وزیر سارا بیس بدل کر یعنی شکل بدل کر خپلد شکل دا باچائی بدل کو بغداد پا قصور کی گرزی دو کہ ایک جگہ چند لڑکے کیلتے ہوئی نظر آئے چیزی کی سوالو لو بی کولی وہ حسن اور شرب الدین کا کیل کیل رہے تھے او دا حسن اور شرب الدین لو بی کولی خلیفہ اور وزیر اکتیوار کے اوٹ میں کڑے ہو کر ان کا کیل دیکھنے لگے خلیفہ اور وزیر دا دیوال نشاہ تا نو گلاڑو او دا لو بیلی دا اوٹ یعنی آر پردہ ایک لڑکا قاضی بنا بیٹا تھا یو الگ چرین قاضی جو چھوئے ہو اس کے سامنے دو لڑکے حسن اور شرب الدین بنے کرے تھے داغم خدا دوا علکان حسن اور شرب الدین جو چھوئے ہو ایرد گرد کچھ اول لڑکے پولیس کے جوان بنے کرے تھے گرچہ پیرہ سے علکان دا پولیس واناں جو چھوئے ہو قاضی لڑکے نے نہایت روبدار آواز میں حسن سے کا قاضی علک دیر پر روبدار آواز سرا حسن تاویی اپنی فریاد پیش کرو فریادی پل فریاد پیش کا فریادی وہ لڑکا جو حسن بنا ہوا تھا اگر لکھم چھاسن جو چھوئے بولا ویوی حضور میں اپنا شاد کا مشکیز شرب الدین کے پاس آمانت ترکوا گیا تھا مخبلا دا گبین مشکیزہ شرب الدین سر آمانتی خود دوا اس مشکیزے میں شاد کے علاوہ ایک ہزار اشرفے بھی تھی پتا گا مشکیزہ کی دا شاد نا دا گبین نا علاوہ ہزار اشرفے ہوں میں شرب الدین نے مشکیزے میں مشکیزہ مجھے واپس دیا شرب الدین مشکیزہ میں تو واپس رکھ رہا تو اس میں صرف شاد تا پاگر اسٹیب کا بینو اشرفے موجود نہیں تھی اشرفے بھی کے نوی وہ اشرفیاں میری عمر بر کی کامائی ہے دا اشرفے زمادتو عمر گٹھا دا حضور وہ مجھے شرب الدین سے واپس دلوائی جائیں حضور اغاماتا شرب الدین نا واپس دیمات میلہوشی دلوانا یعنی دلانا اب قاضی علاقہ شرب الدین سے مخاطب ہوا واس قاضی علاق شرب الدین تا مخاطب شو تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو تو دیری جواب کی سوائی شرب الدین شرب الدین گولا کا جو شرب الدین بنا ہوا تھا غالق شرب الدین جو چھوئے کہنے لگا اگوی حضور اس شخص نے جو کچھ بیان کیا ہے جو حضور دی سریچی اسوں بیان کری دی وہ بلکل جوٹ ہے بلکل دروہ دی اپنا شاد کا مشکیزہ میرے پاس امانت راگوا کیا تھا چیدہ اخبر لگا بین مشکیزہ ماسر امانت ایخوا دیوا سال پر وہ میرے پاس امانت پڑا رہا ٹھول کاری غزمہ سر امانت پرو تو جب یہ آیا کلچ دیرہ گئے تو میں نے اسی حالت میں اسے واپس کر دیا مما پاک کا حالت کی دیتا واپس کا قاضی نے یہ سن کر کہا قاضی دا اور اندروہی اس کا مطلب یہ ہوا دی مطلب داشو کہ تم نے اس مشکیزہ کو بلکل نہیں کولا چیدہ دا مشکیزہ بلکل نہ کولا کولا شرب الدین نے جواب دیا شرب الدین جواب رکا بلکل نہیں بلکل نہ حضور یہ خامخہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے خامخہ ان بلا ہو جا جو حضور دے بیوجی محابد الزام لگئی قاضی لڑکے نے کچھ دیر سوچا قاضی لگوک سوچکو پھر کہنے لگا بے ہوئی وہ مشکیزہ کہا ہے چاہ مشکیزہ کمزے گیتا اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے چاہ غری زمنگا مخیتہ پیش کرے شئی وہ لڑکا جو حسن بنا ہوا تا اگلک کمچی حسن جوٹ شوئے زراجو کا اگلک چھو چھو اور اس نے اپنے قدموں میں پڑا ہو مشکیزہ اٹھا کر قاضی کی طرف بڑھاتے ہوئے کا اگلک پل پر قدموں نے کی خوضیشیوی مشکیزہ روچہ تکڑا و قاضی تربتے اوٹ تکڑا لیچے واقع لا حضور قاضی لڑکے دونوں ہاتھوں میں مشکیزہ تام کر اسے ایک نظر دیکھا تو قاضی حالک دوارو لاسونی کی مشکیزہ اچھا تکڑا اوپے یوں نظر سرے وہ کتو پھر حسن سے کہا بے حسن تبی کیا یہ تمہیں اسی حالت میں ملا تھا چیدہ تھا تب اقا حالت کی ملاو شوئے ہوا جی حضور حسن نے کہا جی حضور حسن ہوئی ہیں میں نے اسے کول کر دیا کا ضرور تھا مادا کولاو کری ہوا او قتلی میں ہوا مگر جب ہی معلوم ہوا لیکن کہش دا معلوم ہوا کہ اس میں سے اشرف غائب ہے چھو دیگا اشرف نشتی تو پھر بند کر دیا نبیہ میں بند کر قاضی لڑکے نے کہا قاضیہ اچھا ہم دیکھتے ہیں یہ کہتے ہوئے اس نے مشکیزہ کول کر اس میں سے جھوٹ مو توڑا سا شاد چکا مشکیزہ کولاو کرا او دا گئے نہیں بداروں کو سارا لکشیان تکے شاہد یعنی گبین ہو سکا اور پھر وہ لے ہوئے ہو شاہی طبیب کو حاضر کیا جائیں جو شاہی طبیب چیدے اغادی حاضر قریشی یہ سن کر ایک لڑکہ آگے بڑا داؤر دنیا وہ لکمکہ تراغے اور قاضی لڑکے کے سامنے آداب بجالاتے ہوئے کہنے لگا او قاضیہ لکمکہ تائی آداب بسرام اوی طبیب حاضر ہے حضور چی طبیب یعنی حکیم غا حاضر دے حضور قاضی لڑکے نے کہا خاضیہ لکھوئے آج تمہاری حکمت اور دانائی کے امتحان چنن ستا دے حکمت اور خیارتیاں امتحان دے یہی شاد کا وہ مشکیز آئے ہیں چی داد شاد اغا مشکیز دا جو حسن نے ایک سال پہلے شرب الدین کے پاس امانت رکھوا ہے تھا چی دا حسن یوکالمخت شرب الدین سر امانت کی خود دیو اس مشکیزے کے اندر جو شاد ہے یہ مشکیزہ کی چیدہ نکم گبین دے ہم اس کے بارے میں تمہاری رائے جانا چاہتے ہیں چمنگت دیپ بارے کیستہ رائے محلمان خورد شاہی طبیب لڑکے نے ہاتھ بڑھا کر مشکیزہ قاضی کے حادثے لیا شاہی طبیب الگوں لسمخے تک مشکیزہی نقاضی دلس نواز تھا اور پھر اس میں سے جھوٹ مٹ دلڑا سا شاہت چکر کہنے لگا اور بیا ناغینہ یعنی پٹوکا باندے میری رائے میں یہ اشارت تازہ ہے زمان پر رائے کے دا زمان پر خیال کی دا گبین چیزہ تازہ دے ایک سال پران اشارت نہیں ہے دا یوکل مخینے گبین دن قاضی لڑکے نے کہا قاضی علکوی کیا تم یقین سے کہتے ہو تا یقین سے روائے بلکل یقین سے حضور بلکل یقین سے روائے شاہی طبیب کہنے لگا شاہی طبیب ہوئے اس میں وہ تلخی نہیں ہے پا دیکھا گا ترخوال نشری تلخیہ نکڑوی پن جو پران اشارت کے ذائقے میں پیدا ہو جاتی ہیں کمچھ پر مخینے گبین پر ذائقے کی پیدا کی اس پر قاضی لڑکے نے کہا پا دیمین قاضی علکوی ٹھیک ہے ٹھیک تھا ہمارا اپنا خیال بھی یہ تھا زمان خیال ہم داؤ مگر ہم شاہی طبیب کے رائے لیے بغیر کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتے تھے لیکن منگا شاہی طبیب ترائے نہ مغیر سکار چیرے اگا نوارو پھر وہ شرپ الدین سے مخاطب ہوئے بھی شرپ الدین سے مخاطب شو جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے امالت میں خیانت کی تو انہوں نے مشکیزہ کھل کر اس میں سے شاد اشرفیہ نکال لی چیتہ مشکیزہ کھل کر لی گبین اور اشرفیہ بستی دی اور اس میں بازار سے تازہ شاد لے کر بر دیا اور بازار تازہ گبین روڑ لی دی اب تمہاری سزا یہ ہے سزا دادا کہ حسن کے ایک ہزار اشرفیہ اس کو واپس کر دو چیتہ حسن ایک ہزار اشرفیہ گتہ واپس کا ورنہ تمہارا گھر بار نیلام کر دیا جائے ورنہ ساکوٹ چھرے اگر بانگن نیلام کو اور تمہیں قید خانے میں ڈال لیا جائے گا او تاو منگا جیل خانی تا نو بولی گو یہ ڈراما دیکھنے کے بعد خلی پہارون رشید نے اپنے وزیر کو ہدایت کی دا ڈراما لیدھو نرستو خلی پہارون رشید پل وزیر تحید آئے دکھو کہ اس لڑکے گھر کا پتہ چلائے جدہ دی پتہ ہوئے لگوا جو قاضی بنا تھا سوچے قاضی جوڑ چھے ہو اور پھر اگلے دن اسے دربار میں پیش کیا جائے اور آروان روز دربار کی پیش کا وزیر نے اگلے دن اس لڑکے خلیفہ کے سامنے پیش کیا وزیر آروان روز دا غالق خلیفہ مغیدہ پیش کہو تو خلیفہ نکان و خلیفہ بیٹھا زویا حسن اور شرپ الدین کے مقدمے پر مبنی پورا ڈراما کا لات ہم دیکھ چکے تھے چھے حسن اور شرپ الدین پر مقدمے باندیں چھوڑک ریچیوٹول ڈراما پر انش پر منگلے دیتا ہم چاہتے ہیں منگوارو کہ جیسا انصاف تم نے وہاں کیل کیل میں کیا تھا چیزنگا انصاف تعلیت پلو گا لوگے کڑے ویسا ہی اس دربار میں بھی کرو دا قشن بنی دربار کیوں مکر وہاں تم قاضی بنی ہوئے تھے آلتا قاضی جل شوی ہوئی میں یہاں پی قاضی کاو دا تمہارے حوالہ کرتاو جو دلتم دا قاضی ہو دا تا تا حوالہ کوما حسن اور شرپ الدین کا مقدمہ تمہارے سے ہم نے پیش ہوگا حسن اور شرپ الدین مقدمہ بستامر خطب پیش کی اور تم اس کا انصاف یہاں پی اسی طرح کرو گے خلیفہ نے اس لڑکے کوقاضی کی کرسی پر بیٹھایا خلیفہ اغالک دا قاضی پر کرسی باندکین ہو اور پھر حسن اور شرپ الدین کا مقدمہ اس کی عدالت میں پیش ہوئا اور بیر حسن اور شرپ الدین مقدمہ بداغا دارت کے پیش ہوئا سارا بغداد شیر اس مقدمے کی کروائی دیکھنے کے لئے امڈ آیا تھا طول بغداد بلخار دا دی مقدمی دا کاروائی دی دو دا پارا راغلے ہو امڈ آیا یعنی حجوم ہونا گرنا حسن اور شرپ الدین کے بیانات سننے کے بعد تا حسن اور شرپ الدین بیانون نداوری دو نرسو جب قاضی کے حکم سے شایی طبیب نے مشکیزے کیشات کو چکا کلے چکا قاضی پوکم سارا شایی طبیب چیرے مشکیزے گبین وسکو اور یہ رائے دیا دا رائے وارک رائے کہ یہ شاہت بلکل تازہ ہے شدہ گبین بلکل تازہ دیا اور ایک سال پرانا نہیں ہے اور یوکا المخکینینے تو سننے والے حیران رہ گئے ہیں اور ریدون کی حیران چو چونانچہ قاضی کے پیسلے کے مطابق شرپ الدین کو حسن کی ایک ہزار اش رفیہ واپس دینی پڑی چونانچہ دا قاضی دا پیسلے مطابق شرپ الدین دا حسن ایک ہزار اش رفیہ چلے اگو تو واپس کی دل شوئی یعنی ایک ہزار اش رفیہ بد مندیرالی شدہ بدی واپس وارکی خلیفہ حرون نشید کے خلیفہ حرون نشید لڑکی کی دانائی سے اتنا متاثر ہوا خلیفہ حرون نشید دلک دو خیارتیان دومن متاثر شوکے اس نے باری انام دینے کے علاوہ اس کا مہانہ وزیبہ بھی مقرر کر دیا چی اگر تیر انام نا علاوہ دا غد پار سکالر شپ یعنی تنخواہ اگر لم مقرر کرا کہتے ہیں بیلے کی کہ اولاد کا بڑا ہو کر بہت بڑے عوضے پر پہنچا چی اگر لک چکل گھٹ چون دیر گھٹی ہو دیتا ورسید اور اس نے اپنی لیاقت و قابلے سے ایسے کارنے میں انجام دیئے اوغاق پل دا قابلے تو خیارتیا پو جماندی دا سی کارنامی اکڑی جنہیں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں چی اگر خلق ننہم یادی